مرحبا رحمن الرحیم اہلیان تلہ گانگ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالی نے آپ کو سرخ روح کیا ہے اور کامیابی سے ہم کنار کیا ہے زلہ تلہ گانگ آپ کو مبارک ہو پہلے بھی میں مشکور ہوں حافظ امار یاسد صاحب کا کہ جنہیں نے یہ زلہ بنوایا اور اب بھی ہم نے انہی ہیل کی قیادت میں ریٹ پیٹیشن دائر کی تھی ہائی کورڈ لاہور میں جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم سرخ روح ہوئے اور اللہ نے تلہ گانگ کو زلہ عطا کیا اور میرے بھائیوں ایک بات ذن نشین رکھنا کہ پہلے بھی زلہ کے کون مخالف تھے اور اب بھی جنہوں نے موطل کیا ہے اللہ نے انہیں ذریر کیا ہے اور ایسے ایسے طریقہ کام نہیں کرنا چاہئے بلکہ میں سب بھائیوں سے دوستوں سے عزیزوں سے نوجوانوں سے ایک گزارش کروں گا کہ کام کرنے والے بندے کی حسنہ افسائی کیا کریں اس لیے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے حلقے میں تاکہ ایک دوڑ اور ایک مقاملی کی فضاء اس نویت پر شروع ہو کہ ہم کام کرائیں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے ہم لوگوں کی ترقی کو نظرانداز کریں گے تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا کہ ایک آدمی کام کرانے والا ہو اسے بھی آپ ووٹ دے دیں اور جو نہ کرائے جو صرف انجوائی کرے اور اپنا حق سمجھے سیاست کو دعا اسے بھی ووٹ مل جائے تو یہ بہت حوصلہ شکنی ہے اور صحتی بھی ہے بھائیو آپ آزاد ہیں ہم آزاد ہیں اور اللہ کے کرم سے حمالہ لیڈر عمران خان ہے جو ہمیں ازادی کا درس دیتا ہے اور غلامی سے نکالتا ہے اور جو آدمی آپ کے کاموں کو ریجیکٹ کرے نظرانداز کرے آپ بھی اسے آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ریجیکٹ کر دیں اور اسے بتائیں کہ آپ نے ہمیں نظرانداز کیا ہم نے تمہیں کر دیا اچھا ملک صاحب یہ بتا ہے ابھی کل کی ڈیٹ میں پرویز علائی صاحب اپنے کچھ دوستوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہوئی ہیں تو ظلہ تلگان کے حوالے سے آپ یہاں پر کیسا تاثر قیم ہوگا یا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس بارے میں یہی کہتا ہوں میں کیا ہر آدمی کہتا ہے کہ پرویز علائی صاحب ایک اچھے اور منجے ہوئی لیڈر ہے اور وہ ساتھیوں سمیت نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا گروپ ہے اس گروپ سمیت وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئی ہیں پی ٹی آئی والے بھی انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ہم اس فیصلے کو فل سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور وہ ان کا اتحاد اور شمولیت اس پارٹی میں ہوئی ہے کہ جو پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے یعنی تو اللہ نے سب کچھ اسے دیا ہوا تھا وہ آرام سے پور سکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا یہ تکالیب یہ جھوٹے زامات یہ زیادییں جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں اسے کیا ضرورت سیجھے یہ ہمارے لیے اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور یہ چودی پرویز علائی صاحب کا بہت ہی شاندار ایک منجا ہوا لیڈر مل گیا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پی ٹی آئی دن دونی اور راج چونی ترقی کرے گی اور جو اپنے لیڈر کے فیصلے کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں وہ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں فیصلے سے قبل اپنی رائے دینی سائے چاہیے ہر ورکر کو حق ہے ایک بات اگر انہیں پسند نہیں ہے تو اس ایشو پہ اتجاج کرنا چاہیے اپنے اتجاج لیڈرشپ تک پہنچانا چاہیے لیکن فیصلے کا حق جو آتا ہے وہ لیڈر کے پاس ہوتا ہے جب ایک فیصلہ لیڈر کر دیتا ہے تو اسے قبول کرنا ہوتا ہے پارٹی ورکر کو جو قبول نہیں کرتا میں کہتا ہوں وہ پارٹی کے ساتھ سنسیر ہی نہیں ہے وہ اپنی ذات کے لیے پارٹی میں یا اپنی شراخت کے لیے یا اپنی ذاتی احسیت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے وہ پارٹی یا اس کے پارٹی کے منشور کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہوتا ملک صاحب الیکشن کے حوالے سے آئندہ کیا لائے عمل ہوگا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کیا روٹین ہے آپ یہ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں آپ دیکھیں جی آئین پاکستان میں سب کچھ دکھا ہو رہا ہے اس آئین کے تحت ملک چلتا ہے آئین کو کھلونا نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈسیجن لے لیں آئین کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن کرائیں اس کے بعد تو کجائش ہی نہیں ہے دیکھیں دو سبو کو آپ نے مفلوج کر دیا کیا وہ آپ کے مرضی کے مطابق سال چھے مہینے کیا وہ ایسے ہی ان کا نظام جام رکھنے کے لیے وہ کر دیا گیا ہے کہ زیادتی آئی ہے آئین جو کہتا ہے اس پہ عمل کیا جائے باقی پی ٹی آئی میدان میں کھڑی ہے للکار رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تیرہ جماعتیں بھاگ رہی ہیں الیکشن سے تو الیکشن کا فیضہ تو صاف ظاہر ہے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ دس سال آپ الیکشن کو لیٹ کرنا ہے عمران خان کی مقبولیت دن پہ دن اوپر جائے گی دن پہ دن اوپر جائے گی عمران کی نیت صاف ہے نا جو آپ اس کے خلاف سانسج اور حلپہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے گلے میں پڑ جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ الیکشن کرانا چاہئے عوام کو ان کے فیصلے کا حق دینا چاہئے یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے عوام جسے چاہیں اسے جسے منتخب کریں اس کے حوالے حکومت کر دینی چاہئے یہ ہمارا ملک ہے کوئی کھلونا نہیں ہے اچھا بھی مہنگائی کا دور دور ہے ہر طرف مہنگائی ہے اور جو ہے لوگوں کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا یہ پاسیبل ہے الیکشن اب ممکن ہے دیکھیں جی مہنگائی جو ہے مہنگائی کے ایشو سب کو پتا ہے کہ آٹھ مہینے پہلے خان صاحب کی حکومت تھی آرمی منڈی میں تیر کی کیا حکومت تھی آپ بتائیں مہنگہ ترین تیر تھا اور خان ایک سو پچانس روپے لیٹر میں بیچ رہا تھا ہر قسم کے ٹیکسوس نے ماف کا دیئے تھے اور سبسیٹی دے رہا تھا لنگر خانے چال رہے تھے پناہ گائیں چال رہی تھی اس کے بعد سیدھ کٹ جو کہ یقین کریں وہ ایک عظیم کا رہا تھا خان کا کہ ہر آدمی اپنا دس لاکھ تک فری علاج کر آ سکتا تھا اور وہ بھی ان ظالموں نے بند کر دیا یار کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے اگر آپ کی پارٹی اب دوبارہ ایک تیدار میں آ جائے تو کیا خیال ہے اس مہنگائی پر ہو گیا کنٹرول انشاءاللہ کنٹرول ہوگا اور میں ساری عوام سے کہتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ لاب سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بندے کو سپورٹ کریں جو آپ کے لئے مخلص ہے خام خام کسی پر تنقید نہ کریں اپنی لیڈرشپ کی تاریخ بتایا کریں اچھے اخلاق ثابت کریں کہ ہمارے لیڈران نے یہ کیا ہے زلطہ لگانی حافظ امار جاسد صاحب نے بنوایا ہے یہ صرف اور صرف ہمار جاسد صاحب کی جو اینے شخصیت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور آپ لوگوں میں بڑی عور میں سا چکی ہے پہلی بھی کچھ پڑا لکھا طبقہ ہوتا تھا جو ہر گاؤں ہر یوسی میں اس کی تعداد پچیس سے تیس پرسنٹ ہوتی تھی وہ آنے والے الیکشن میں یہ دیکھتا ہے کہ کون آدمی میرے لیے یا میرے ملک کے لیے یا میرے علاقے کے لیے اچھا ہے وہ بوٹ اس کی درپ پڑ جاتا تھا اور وہ جیت جاتا تھا اب میں کہتا ہوں ان کے لوگوں کو کہ خدا راہ اپنی ترقی کو ترجیح دیں اپنے علاقے کو ترجیح دیں جو آدمی آپ کے ساتھ مفلس ہے اسے آپ سپورٹ کریں اور اسے عزت دیں بہت مہربانی شکریہ